اسلام علیکم ویلکم بیک آج میں آپ کو سکھاؤں گی گلے کی بیک سائیڈ پہ ڈوری کو آپ کس طرح سے سٹیچ کر سکتی ہے ڈوری والا بیک گلہ کس طرح سے بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے یہ ڈوری ہم نے سٹیچ کرنی ہے اور بیک سائیڈ کا نیک بنانا ہے یہ دیکھئے کمپلیٹ میں نے شرٹ کو سلائی کر لیا ہے اور فرنٹ گلہ بھی اس کا تیار ہے اب جب ہم نے بیک گلہ بنانا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گی سب سے پہلی تو جتنا بڑا آپ نے نیک بنانا ہے اتنی آپ کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے بلکل برابر فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کر کے یہاں پہ ہم نے نشان لگانا ہے جتنا بڑا آپ کو چاہیے ہوگا آپ اتنا بنا سکتے ہیں میں تھوڑا ڈیپ گلہ ہی بناوں گی کسٹمر کی چوائیس کے مطابق ساڑھے تین انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے تیار کرنے کے بعد یہ تقریباً چار انچ تک ہو جائے گا اب اس طرف سے ہم نے تھوڑا سا پیس فرنٹ گلے سے آگے چھوڑنا ہوتا ہے جتنی کہ ہم نے سلائی لگانی ہے اب ان دونوں نشان کو میچ کرتے ہوئے گول شیپ بنا لیں گی اور اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے گول نیک ہم نے بہت اچھا کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کو سلائی لگائیں گے بیک گلہ بنانے کے لئے ہمیں کپڑے کا ایک پیس چاہیے جو ہم پائپنگ کٹنگ کریں گے وہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے عریب میں یہ دیکھئے پیس کو اس طرح سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک فولڈ کریں گے تو اس کی عریب بن جائے گی بہت زیادہ بریک اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں کٹنگ کریں گے ایک انچ سے تھوڑی سی کم ہے یہ پٹی اور ہاف انچ سے تھوڑی سی زیادہ ہے ڈبل پیس ہم نے کٹنگ کرنا ہے جب بھی بیک سائیڈ کا گلہ بنانا ہے اب اس پیس کو ہم نے فولڈ کر کے سلائی لگانی ہے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس سائیڈ کو رکھیں گے نیک کے ساتھ یہاں سے جتنا پیس ہم نے بڑھا کے رکھا ہے اتنی ہی ہم نے سلائی لگانی ہے ڈوری جہاں پہ لگانی ہے وہاں اپنے شان لگا سکتے ہیں میں نے پرنٹ گلے سے یہ ایک انچ کے فاصلے پہ نشان لگایا ہے اب یہ جو ڈوری ہے اس کے ہم نے دو پیس کر لینے ہے یہ دونوں سائیڈوں پہ سٹیچ ہوں گے گلے کی ایک سائیڈ پہ ایک پیس اور دوسری سائیڈ پہ دوسرا پیس ڈوری کو اس طرح سے رکھنا ہے جہاں ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پہ ڈوری کو سیٹ کریں گے اور پائپنگ والا جو کپڑا ہے اس کو فولڈ کر کے ڈوری کو تھوڑا بڑھا کے ہی رکھیں گے اس لیے کہ ڈوری بڑی آسانی سے نکل نہ جائے بلکل فٹ رہے جس جگہ پہ ڈوری ہے وہاں پہ سلائی کو آپ پکا کر سکتے ہیں ڈبل کر سکتے ہیں دو سے تین دفعہ تاکہ ڈوری بلکل فٹ رہے اسی طرح سے اس پیس کو فولڈ کرتے جانا ہے اور پوری گلائی میں ہم نے سلائی لگا لے لی ہے اب یہاں پہ آکے دوسری ڈوری جو ہم نے لگانی ہے اس کا بھی نشان لگا لیں گے ڈوری کو تھوڑا بڑھا کے رکھیں گے اور سلائی کو پکا کریں گے اب اگر پیس آپ کو زیادہ لگے تو تھوڑا تھوڑا سا پیس کٹنگ کر کے باقی ساری گلائی میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے ہیں بہت اچھی طرح سے یہ دیکھئے پٹی ہماری بہت اچھی سٹیچ ہو گئی ہے اب یہ جو ڈوری کا پیس ہم نے بڑھا کے رکھا ہے اس کو کٹنگ ہم نے نہیں کرنا ہے اس کو پائپنگ والے کپڑے کے اندر ہی ہم نے فٹ کر دینا ہے پہلے ہم نے کنارے پہ سلائی لگانی ہے جو نیچے سلائی والا کپڑا ہے اس کو اوپر کی طرف کر لیں گے اور اس کے اوپر ہی سلائی لگانی ہے سلائی ہمیں سیدھی سائٹ سے لگانی ہے یہ والی سلائی میں بھی ڈوری بہت اچھی طرح سے فٹ آ جائے گی یہ سلائی بھی لگ دی ہے اب ہم نے اس پیس کو فولڈ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو پٹی ہم نے لگائی ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے جو پیس بڑھا کے رکھا ہے اسے نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے اس کے بعد اسے اندر کی طرف اب اس پیس کے بلکل اور ڈوری جو ہے ہماری وہ اس پیس کے اندر آ جائے گی اب ساری پائپنگ کے بلکل کنارے پہ سلائی لگا دیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے اور آپ کرٹنگ سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ بہت آسان طریقے سے ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے جیسے ہم نے سٹارٹ سے پکا کیا تھا کلکل اسی طرح سے اینڈ سے بھی ایکسٹرہ پیس کو فول کرنا ہے اور اس کے کنارے پہ ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھئے بیک سائیڈ کا گلہ بھی ہم نے بنا لیا ہے اور ڈوری بھی لگا لی ہے بہت اچھی گلائی آئی ہے اور ڈوری بھی فٹ آگئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھینکس پور موچنگ بہت اچھی گلائی ہے